آپ لوگوں نے ڈارک ویب کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے ڈارک ویب پر سرفنگ بھی کی ہو ڈارک ویب کے بارے میں ترہاں ترہاں کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اور ڈارک ویب تک ایکسس کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور اگر آپ کسی نہ کسی طرح وہاں لاغ ان ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کے لئے خطرے کی گھنٹی کبھی بھی بچ سکتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم تھوڑا بہت جانیں گے کہ آخر یہ ڈارک ویب ہے کیا بلا ائر ٹو تھاؤزن میں ڈارک ویب کو فری نیٹ پر ریلیس کیا گیا یہ ایکچولی ایک یونیورسٹی جس کا نم ایڈنبرہ ہے اس کے ایک سٹوڈنٹ آئین کلاک کا تھیسس پروجیکٹ تھا جس کے بنانے کا مقصد انانومسلی کمیونیکیٹ کرنا اور فائلز کو آن لائن شیئر کرنا تھا ڈارک ویب میں ترہاں ترہاں کی خرید و فروخت ہوتی ہے گھناؤنے کام ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے چلے آج ہم آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈارک ویب ہے کیا وہ چلتی کیسے ہے وہاں تک کون لوگ ہیں جو پہنچ پاتے ہیں تو آسان لفظوں میں میں آپ کو آج سمجھاؤں گی کہ ازیوم کرتے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ بیسیکلی ایک بیلڈنگ ہے اور یہ ایک سنگل سٹوری بیلڈنگ ہے لیکن اس کے نیچے دو بیسمنٹ سے دو تہخانے ہیں یعنی جس جگہ پر آپ ہیں یا جس انٹرنیٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سرفیس ویب مطلب کہ پہلی منزل اور آپ کے نیچے بیسمنٹ جو دو تہخانے اور ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا جہاں آپ گوگل کو یوز کرتے ہیں آپ فیس بک کو یوز کرتے ہیں ٹویٹر یوز کرتے ہیں ٹک ٹاک انسٹرگرام یہ جو ساری چیزیں آپ یوز کرتے ہیں یہ پہلی لیئر ہے یہ سطحی ویب ہے یعنی یہ پہلی منزل ہے پہلی منزل جس پر آپ رہتے ہیں آپ کو بالکل نہیں بتا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا ہے اور بالکل بھی نہیں آئیڈیا کہ اس کے نیچے دو تہخانے اور بھی ہیں اب یہ جو دو تہخانے ہیں اس میں سے جو سرفیس ویب ہے جہاں پر آپ ہیں اس کے نیچے والے تہخانے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیپ ویب اور اس کے نیچے ایک اور تہخانہ ہے اسے کہتے ہیں ڈارک ویب اب اہم سوال یہ ہے کہ وہاں تک پہنچتے کون لوگ ہیں اور کیسے جایا جاتا ہے میں انتہائی آسان لفظوں میں بتاؤں گی کہ جب آپ سرفیس ویب کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو جب سرچ کر رہے ہوتے ہیں گوگل پر یا انٹرنیٹ ایکسپلورر پر یا یا ہو یا کوئی بھی سرچ انجن پر جسے آپ یوز کرتے ہیں آپ جو ورڈ ٹائپ کرتے ہیں وہ مختلف پیجز کے اندر سے انڈیکس جو وہ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور گوگل کے اندر وہ تمام سافٹ ویرز جو آپ کی سرچ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سپائیڈرز ملین آف سافٹ ویرز ہیں جو سپائیڈرز ہوتے ہیں بیسکلی سپائیڈرز کہلاتے ہیں جو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے چیزوں کو لے کر آتے ہیں اب یہ صرف وہی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن کے لنکس موجود ہوتے ہیں یعنی جن تک پہنچنے کا راستہ موجود ہوتا ہے جن کے لنکس جنریٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے دو چار دس بیس پچاس پیجز کے اندر سے چیزیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں پھر ان پیجز کے اندر مزید لنکس کے اندر سے چیزیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں لیکن یہ صرف سرفس ویب تک ہی رہتے ہیں اب جو ہے نا اس سے آگے والی ٹرم جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ ویب ابھی ڈارک ویب اس سے بھی نیچے ہے وہ جو پہلا تہخانہ ہے نیچے ڈارک ویب تک وہاں تک سرچ انجن پہنچ ہی نہیں پاتا ہے آسان لفظوں میں جو چیزیں آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک وغیرہ وغیرہ پر سرچ کرتے ہیں وہ صرف وہ چیزیں ڈھونڈتی ہیں جو اوپر کی جو پہلی لیئر پر موجود ہیں سرچ انجن سرچ انجن ڈیپ ویب تک پہنچ ہی نہیں سکتا ڈارک ویب تو ابھی بہت دور ہے ڈارک ویب کی چیزوں تک اور ڈارک ویب تک کی چیزوں تک کس طرح پہنچا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑے لفظوں میں سمجھایا کہ آپ جو پہلی منزل پر ہوتے ہیں وہ صرف اوپر اوپر کی چیزیں ہیں جو آپ کتنی ساری چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس میں بہت بڑا ماسٹر سمجھتے ہیں لیکن ایکچولی آپ صرف ابھی پہلی منزل پر ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کی جو منزل ہیں ان میں کیا ہے تو ڈیف ویب تک پہنچنے کے لیے ایک خاص کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور آسان کر کے بتاؤں تو بلکل ایسے کہ اگر آپ گوگل کے اوپر کھولتے ہیں مطلب لیٹس سپوس آپ کا کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور آپ بینک کی وہ ساری انفرمیشن کھولتے ہیں بینک کے اندر اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے لیے انفرمیشن ڈھونی ہے یا اس تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے خاص کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا وہاں پر تب آپ اس سرفیس ویب سے ڈیپ ویب میں جائیں گے یعنی کہ جب آپ نے سرفیس ویب میں کوئی کوڈ یا کوئی خاص قسم کا لنک یا خاص قسم کا کوڈ اس میں جب ڈال دیا تو وہ اب آپ کو لے جائے گا ڈیپ ویب میں ڈیپ ویب میں آپ چلے جائیں گے اب آپ کو وہ کوڈ دینا ہوگا اور اس سے پھر آپ کے سامنے ساری انفرمیشن نکل کر آ جائے گی اس کوڈ کے بغیر آپ جو مرضی کر لیں گوگل کے اوپر جو مرضی چاہے سرچ کر لیں آپ اس پہلی منزل سے نیچے والے تہخانے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو کہ بیسیکلی وہ پہلی منزل اور بینک کا پورا ڈیٹا ہے اور آپ کا پرسنل ڈیٹا وہ نیچے ڈیپ ویب کے اندر پڑا ہوا ہے یعنی بینکوں کے اندر جتنا ڈیٹا ہے وہ ڈیپ ویب کا ڈیٹا ہے ڈارک ویب کا نہیں ابھی آگے آئے گا ڈارک ویب ابھی باقی ہے ابھی تو ہم جو پہلی لیئر ہے جو پہلی اس کی منزل ہے وہ ڈیپ ویب تک پہنچے ہیں اس کے بعد ڈارک ویب تو ابھی آنا باقی ہے تو جو ڈیپ ویب کا ڈیٹا ہے اس تک پہنچنے کے لئے ایک خاص کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہی وہ کوڈ آپ ملاتے ہیں آپ اس ڈیپ ویب کے ڈیٹا تک پہنچ جاتے ہیں بہت سی اوفیشل ڈیپارٹمنٹس کا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی ڈیپ ویب کا ہی ڈیٹا ہے اور ایک اور چیز آپ کی انفرمیشن کے لئے بتا دوں کہ یہ جو ڈیپ ویب ہے ڈیپ ویب کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ سرفیس ویب کے اوپر موجود ڈیٹا سے پانچ سو گنا کتنا پانچ سو گنا فائیف ہنڈر ٹائمز جو ہے وہ ڈیٹا ہے ڈیپ ویب کے اوپر سرفیس ویب کے اوپر تو مطلب سمجھیں کچھ ہے ہی نہیں یعنی کہ جس انٹرنیٹ تک آپ کی پہنچ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل ڈیٹا اصل انفرمیشن اصل چیزیں تو نیچے والے تیخانے میں ہیں ڈیپ ویب کے اندر اب ڈیپ ویب تک بغیر کوٹ کے آپ کی اب جو پہنچ ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ڈارک ویب کی طرف ڈارک ویب ہے مطلب اس کے بھی نیچے ایک ایسا تیخانہ جو انتہائی خفیہ ہے جس پر ورلڈ پاورز کا پورا ہولڈ ہے اس انتہائی خفیہ تیخانے کے اندر انٹرنیشنل لیول کی اور انتہائی طاقتور آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں وہاں پر وہاں پر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو خرید و فروخت نہ ہوتی ہو وہ چیزیں جو اوپن مارکٹ میں خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں وہ بلیک مارکٹ میں جاتی ہیں سمجھیں کہ وہ انٹرنیٹ کی دنیا کی بلیک مارکٹ ہے اور وہاں پہ ہر چیز کا خریدار موجود ہے ہر وہ چیز جو مارکٹ بلیک مارکٹ میں بیچی جا سکتی ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتور آرگنائزیشنز وہاں موجود ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں پر پھر پہنچا کیسے جا سکتا ہے جب وہاں پر اتنی طاقتور آرگنائزیشنز موجود ہیں اب وہاں پر پہنچنے کے لیے بھی ایک خاص طرح کا لنک اور ایک خاص طرح کا کوڈ چاہیے ہوتا ہے اب چونکہ یوٹیوب چلا رہے ہیں تو لنکس اور کوڈیفائن کرنے کہ ضرورت نہیں آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ لنکس کیا ہوتے ہیں کوٹس کیا ہوتے ہیں میں مثال دوں کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی لیکن میں نے اس کا لنک ہی جنریٹ نہیں کیا تو کیا اسے کوئی دیکھ سکتا ہے بالکل نہیں دیکھ سکتا ایک ایسی تصویر جس کا لنک ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ کوئی وقتی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے یا پھر مثال کے طور پر میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اب میں اس کی ایک ویب سائٹ بناتی ہوں مگر میں نے اس کا کوئی لنک ہی جنریٹ نہیں کیا تو کوئی وہاں تک کیسے پہنچے گا تو اگر کوئی پوچھے بھی مجھ سے کہ میں وہاں تک پہنچنا جاتا ہوں تو کیسے پہنچوں گا نہیں بہن سکتا انٹل کہ میں اس کو وہ لنک نہ دوں انٹل کہ میں اس لنک کو جنریٹ نہ کروں یا کوئی کوڈ نہ دے دوں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑی لائبریری کے اندر ایک کتاب کے اندر ایک تصویر ہے اور وہ آپ نے پتہ نہیں کون سی کتاب میں رکھی ہے کون سی تصویر ہے کہاں پر وہ پڑی ہوئی ہے وہ اسی کو پتہ ہوگا جس کے پاس وہ خاص بات ہوگا خاص لنک ہوگا خاص ڈیٹا موجود ہوگا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک خاص طرح کا کوڈ اور ایک خاص طرح کا لنک چاہیے ہوتا ہے پھر آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اب وہاں یہ عام مطلب سمپل گوگل کے ذریعے آپ نہیں پہنچ سکتے مختلف طرح کے بڑے خاص سوفٹ ویرز ہیں جن کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچا جاتا ہے ان میں سے ایک سوفٹ ویر ہے جس کا نام ہے تور تی او آر اور اس کے بریکٹ میں کہیں آگے پیچھے دا انین لکھا ہوتا ہے یہ بریکٹ کے اندر نام ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ ڈارک ویب پک پہنچتے ہیں اور پھر خاص کوٹ تک یہ صرف سوفٹ ویر انسٹال کرنے سے یا سوفٹ ویر کو استعمال کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس تیخانے کے بھی اندر والے تیخانے تک پہنچ جائیں گے اس کے لیے آپ کو کوٹ چاہیے ہوگا کہ آپ وہاں کس کے گھر جا رہے ہیں کیا آپ کو ایکزیکٹ کوٹ پتا ہے ایڈریس پتا ہے جیسے عام سرفس سویپ پر آ پر تو آپ کسی بھی چیز کو آدھا دورہ بھی لکھتے ہیں مطلب تھوڑا بہت بھی لکھتے ہیں تو ملٹپل آپشنز آ جاتے ہیں اور آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی میں نے یہ چیز جھونڈی تھے یہ ویری والی چیز ہے مگر وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اگر وہاں پہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو پورا ایڈریس بتانا ہوگا پورا کوڈ بتانا ہوگا ورنہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہو اب وہاں پر کیا بھک رہا ہے اب بات آتی ہے وہاں پر کیا بھک رہا ہے کیا ایسی چیزیں جو ڈارک ویب اس طرح کہلائی جاتی ہے کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا وہاں ہر چیز بھکتی ہے حتیٰ کہ وہاں پر ورچول لینڈز تک بھکتے ہیں وہ زمین جس کا کوئی وجود تک نہیں ہے جو کہ جو کہ ہے ہی نہیں وہ بھی وہاں پر بھکتا ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں جیسے یہاں عام زمینوں کی پراپٹیز کی قیمتیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی ان کی خرید و فروغت ہوتی ہے اب جیسے کہ بٹ کوئنز وغیرہ کسی کو نہیں پتا کہ کیوں بٹ کوئنز کی ویلیو اتنی اوپر جا رہی ہے کیوں نیچے آ رہی ہے اس کے اندر جو مختلف کوئنز ہیں ہمیں وہ ہیں وہ کیسے اوپر جا رہے ہیں کیسے نیچے آتے ہیں کسی کو نہیں پتا لوگ دھڑا دھڑ پیسہ لگائے جا رہے ہیں کون ہے جو اس کی قیمتوں کو بڑھا رہا ہے اور کون ہے جو اس کی قیمتوں کو کم کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا طاقتور خریدار طاقتور لوگ خوفیہ اورگنائزیشن وہ اسے ہینڈل کرتی ہیں اس سے ایک اور بھی ریلیٹیبل چیز ہے جسے ریڈ روم بھی کہا جاتا ہے اس پر ایک اور بحث جلے گی اس پر میں ایک بہت جلدی ایک اور ویڈیو بناوں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ریڈ روم کیا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے انت میں انت میں میں صرف آپ سے یہی کہوں گی کہ دارک ویب پر جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بار جو دارک ویب پر آ گیا there is no going back so please جانیے ضرور مگر جانے کی کوشش نہ کریں thanks for watching